صلاة حیر من النوم ناظرین نماز اس مقصود عبادت کا نام ہے جس میں بندے کا اپنے خالق کے ساتھ براہ راست رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور بندے کو ایک ایسی روحانی قیفیت سے آشنائی حاصل ہوتی ہے جس میں بندہ اپنی اور اپنے ماحول میں موجود ہر چیز کی نفی کر کے رب کریم کی حضوری حاصل کرتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمازی جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو اپنے رب سے شرگوشی کرتا ہے ناظرین ہمارا دین دین اسلام نماز کو بہت ہی زیادہ اہمیت دیتا ہے کیونکہ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے دین اسلام کی عمارت جن پانچ ستونوں پر قائم ہے نماز بھی ان میں شامل ہے اسی وجہ سے ہر مسلمان پر دن رات میں پانچ نماز فرض کی گئی ہیں جس کا بے حق ثواب اور عجر ہے اس سے بڑھ کر تو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا لیکن نماز کے چند سائنسی فوائد آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو ہر مسلمان کے لئے فائدے مند ہیں ناظرین واشنگٹن میں ایک ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ سارے ملک میں نماز لاغو کر دوں پوچھا گیا کیوں کہنے لگا اس کے اندر اتنی حکمتیں ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے وہ ڈاکٹر جلد کا ماہر تھا کہنے لگا اگر انسان کے جسم کو مادی کی نظر سے دیکھا جائے تو انسان کا دل پمپ کی مانند ہے اس کا انپٹ بھی ہے اور آؤٹپٹ بھی سارے جسم میں تازہ خون جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا واپس آ رہا ہوتا ہے اس نے کہا جب انسان بیٹھا ہوتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو جسم کے جو حصے نیچے ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتا زیادہ ہوتا ہے اور جو حصے اوپر ہوتے ہیں ان میں پریشر نسبتا کم ہوتا ہے اگر سوچے تو انسان کا دل خون کو پمپ کر رہا ہوتا ہے اور یہ خون نیچے کے آزا میں پہنچ رہا ہوتا ہے لیکن اوپر کے آزا میں اتنا نہیں پہنچ رہا ہوتا ہے جب کوئی ایسی صورت آتی ہے جب انسان کا سر نیچے ہوتا ہے اور دل اوپر ہوتا ہے تو خون سر کے اندر بھی خوب اچھی طرح پہنچ جاتا ہے مثلا جب انسان نماز کے سجدے میں جاتا ہے تو محسوس ہوتا ہے جیسے گویا پورے جسم میں خون فر گیا ہے آدمی سجدہ تھوڑا لمبا کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ چہرے کی باریک باریک شریانوں میں خون پہنچ گیا ہے تو وہ کہنے لگے عام طور پر انسان بیٹھا لیٹا اور کھڑا رہتا ہے بیٹھنے کھڑے ہونے اور لیٹھنے میں انسان کا دل نیچے ہوتا ہے اور سر اوپر ہوتا ہے ایک ہی صورت ایسی ہے جب نماز میں انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کا دل اوپر ہوتا ہے اور سر نیچے ہوتا ہے لہٰذا خون چہرے کی جلد میں خوب اچھی طرح پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں کتنا پیارا دین دین اسلام دیا ہے جس کے ایک ایک عمل کی تعریف آج کی سائنس اور علم جدید بھی کرتا ہے ناظرین اکرام اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ صدق جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کریں السلام علیکم